اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیپری کون والوں کا یہ ویک کیسا گزرے گا 13 دسمبر سے لے کے 18 دسمبر 2020 تک میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیپری کون والوں کا یہ ویک کیسا گزرے گا اور یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ 6 دن کی یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ آسمان پر ستاروں کی پوزیشن کچھ بہتر نہیں ہے ایک تو زہل بھی اپنا گھر چینج کر رہا ہے دوسری بات یہ ہے کہ سورج گرہن ہے جو 14 دسمبر 2020 کو ہے جو کہ آپ کے بارویں ہاؤس میں ہے یہ بارویں ہاؤس میں سورج گرہن ہونے کی وجہ سے آپ کو کن معاملات کے اندر پریشانی آ سکتی ہے میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا آپ اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں اور اگر آپ کو آپ کی ڈیٹو پر نہیں پتا تو آپ اپنے نام کے پہلے حروف سے بھی جان سکتے ہیں کیا آپ کیپری کون تو نہیں اگر آپ کے نام کے پہلے حروف غاف خیہ جیم سے سٹارٹ ہوتے ہیں تو آپ بھی کیپری کون ہے اس سے پہلے جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل کو سسکرائب نہیں کیا ان لوگوں سے گزاری چاہا چینل کو سسکرائب کرنے ساتھ ہی بیل آئیکن کو پوش کرنے تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے ویڈیو کو شیئر لائک کومن لازمی کریں تاکہ ہماری ریم کی ہنسلہ وزائی ہو سکے سورج گرین جو آپ کے بارویں ہاؤس میں ہے اس کی وجہ سے آپ کو بہت سے معاملات میں پریشانی پیش آ سکتی ہے اس سے پہلے چاند گرین گزرا ہے جو چاند گرین تیس نومبر دو ہزار بیس کو آپ کے سکس ہاؤس میں گزرا ہے جو آپ کا بیماری کا گھر ہے جو آپ کی ملازم اور ملازمت اور آپ کے کاروبار کا گھر ہے تو اس وجہ سے بہت سے کیپریکون والوں کو ضرور پرشانی پیش آئی ہوگی اب یہ سورج گرین ہو رہا ہے جو بارویں ہاؤس میں ہو رہا ہے جو لوگ خفی ایجنسی میں کام کرتے ہیں پولس میں ہیں آرمی میں ہیں ڈاکٹر سرجن ہیں ان لوگوں کے لیے یہ وقت بہت زیادہ ٹف ہے ان کو یہ چاہیے کہ ضرور اپنا صدقہ نکالیں میں یہاں پر ہر کیپریکون والوں کو یہی کہوں گا کہ ایک تو یہ چھ دنوں میں اپنی زیادہ اتیاد بڑھتے ہیں کئی بھی کسی ورانے میں نہ جائیں اور گاڑی موٹر سیکل چلاتے ہوئے بھی زرہ اتیاد بڑھتے ہیں خاص طور پر بینک کے کام کرتے ہوئے بھی زرہ اتیاد بڑھتے ہیں کسی سے لین دین میں بھی بہت زیادہ اتیاد بڑھتے ہیں ایک تو زہل بھی جو چینج ہو رہا ہے جو آپ کے فرسٹ ہاؤس میں ہے اس نے ستارہ ڈیسمبر دو ہزار بیس کو تبدیل ہو جانا ہے اس نے آپ کے سیکنڈ ہاؤس میں چلے جانا ہے اس سے پہلے زہل دو ہزار بیس میں ایک دفعہ چینج ہوا تھا جو آپ کے سیکنڈ ہاؤس میں گیا تھا اور پھر یہ فرسٹ ہاؤس میں آ گیا تھا یہ سیکنڈ ہاؤس میں تئیس مارچ دو ہزار بیس کو آپ کے سیکنڈ ہاؤس میں گیا تھا اور یہ دو جلائی دو ہزار بیس کو یہ آپ کے فرسٹ ہاؤس میں واپس آ گیا لیکن اب جب یہ چینج ہوگا تو دوبارہ ستائیس سال کے بعد واپس آئے گا آپ کے فرسٹ ہاؤس میں ایک ڈم واپس نہیں آئے گا آپ کے فرسٹ ہاؤس میں اس لیے آپ کو پرشان نہیں ہونا چاہیے بہت سے کیپریکون والوں کے ساتھ جو دھائی سال کوئی زیادہ اتنے اچھے اور بہتر نہیں گزرے ہوں گے اور اگر آپ زہول چینج ہونے سے پہلے زہول کا بھی صدقہ نکال دیں تو اگلے جو دھائی سال آپ کے جہاں زہول جا رہا ہے جس گھر میں جا رہا ہے تو اس گھر کے مصابعت کو اتنا ڈیمیج نہیں کرے گا آپ کے مال اور دولت کے کھانے میں جا رہا ہے تو آپ کو مال اور دولت کی طرف سے اس طرح تنگی نہیں آئے گی ہے اگر جو لوگ صدقہ لے کی ویڈیو بنائی ہوئی ہے آپ میری اس ویڈیو کے نیچے جا کے لنک دیکھ سکتے ہیں آپ جا کے کلک کریں کہ کون سا صدقہ آپ کا نکلتا ہے وہ صدقہ ضرور صدقہ دیں آپ کے بھی زندگی کے معاملات بہتر ہوں گے خراب نہیں ہوں گے امید کرتا ہوں میری یہ ویڈیو آپ لوگوں کو بہت پسند آئی ہوگی میری اس ویڈیو کو شیئر لائک کمنٹ اور میرے چینل کو سسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور خاص اور پر اپنی خصوصی دعاوں میں مجھے یاد رکھئے گا اللہ حافظ